اس طریقے سے اب ہم دیکھیں کہ بیانات ویڈیو بیانات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے وہ ماسٹر مائنڈ تھے جو کچھ بھی نو مائی کو ہوا تو اس کے بعد کیا ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں اور ملٹری کورس کے حوالے سے تو قرارداد بھی آ گئی ہے اور کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو گواہیاں ہیں ان کے لیے قابل گرفت ہوں گی دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس ادازت کی پیزنٹ کر رہا ہوں وہ پاکستان بار کونسل ہے اس حوالے سے ہمارا ایک پہلے دن سے اسٹرائنس ہے جب خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی آج بھی اس سے پہلے بھی کہ چیوڑیس کا ٹرائل ملٹری کورس میں نہیں ہونا چاہیے جب آپ نے ایٹی اے ایٹی اے قانون کے تحت پورس بنائی ہوئی ہیں اور ان کو بڑے اختیارات دی ہوئے ہیں بڑے وسائل دی ہوئے ہیں ان میں کیس اگر چلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا دوسری بات جو عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے فرمائی ہے وہ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو دیتا رہتا ہوں اور یوتن کے حوالے سے ایک بات آتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ یہی تو سیاستدانوں کی بات ہے لیکن سب سے اہم بات میں رزی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی کیس کریمنر کیس جو کہ ہائٹ کیس جس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص زخمی ہوتا ہے یا جس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو اگر آپ نے پروو کرنا ہے تو بیسٹ ایویڈنس جو اویلیبل ہے وہ میڈیکل ایویڈنس ہے اور میڈیکل ایویڈنس ان کیس آف ڈیتھ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے اور ادر وائز جو مضروب یا زخمی ہونے کی حد تک ہے وہ ہوتی ہے ایم ایل آر میڈیکل لیگر رپورٹ اب اس کیس میں یہ ہوا کہ جناب عمران خان صاحب اگر ان کو زخم آئے تھے جو کہ نظر آ رہے تھے سامنے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ قریبی ہسپیٹل جو کہ سرکاری ہسپیٹل ہے وہاں پہ بقیدہ ایک فارم ہوتا ہے جس کو میڈیکل لیگر ریجسٹر کہتے ہیں اس فارم پہ وہ بقیدہ اپنا کراتے معاینہ وہاں جو ڈاکٹر موجود تھے وہ ان کا معاینہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے اب جو سامنے آئی ہے وہ چلے گے سیدھے ان کی بھی اپریینشن اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کو لائیو ٹریٹ تھے وہ چلے گے شوکت خانم ہسپیٹل میں لیکن درمیان میں اچھا خاصا ٹائم تھا وہ سہولت وہ کر سکتے تھے اپنے گھر میں بھی اور شوکت خانم ہسپیٹل میں بھی وہاں کے جو متلقہ ہسپیٹل جہاں پہ یہ وقوع ہوا وہاں پہ جو ہسپیٹل چاہے تحصیل ایڈکوارٹر ہے چاہے دسٹک ایڈکوارٹر ہے وہاں کے ایم ایس کو یا جو ایم او ہے میڈیکل آفیسر اس کو بلوا کے وہ ریجسٹر منگواہ لیتے ہیں حکومت ان کی اپنی تھی وہ منگواہ کے وہ میڈیکل معاینہ اگر کرا دیتے ہیں تو آج یہ باتیں نہ سننی پڑتی جو آج ہو رہی ہیں میرے بھائی جو سرمان صاحب ہیں وہ پڑے جذباتی انداز میں بات کر رہے ہیں جذباتیت کی بات نہیں ہے قانون کی بات ہے اور قانون جو ہے وہ اندہ بھی ہوتا ہے اور سن سے بال بھی ہوتا ہے قانون اپنے جو جو تیش ہوتا طریقہ کار ہیں ان کے مطابق چلتا ہے آپ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ بھی کر سکتے ہیں نہ قانون جو ہے وہ مون کی طرح ناپ کی طرح آپ اس کو تن دے سکے دیکھیں جب آپ اپنا جو اپنے اوپر جو آپ کے حملہ ہوا ہے آپ زخمی ہوئے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ زخمی ہوئے ہیں نظر آ رہا تھا ہمیں بڑا افسوس ہوا اس وقوعے پہ لیکن آپ کو ثابت کرنے کے لیے میڈیکل لازمی کرانا چاہیے تھا جو کہ آپ بودی طرح ناکام ہوئے آج اسی وجہ سے یہ باتیں سننی پا رہی ہیں سلمان صاحب لائے رہے ہیں جذباتی ہو رہے ہیں ان کا بھی اپنی چکہ پہ ٹھیک اسپیاس پہ بھی ان کی باتیں سنی نہیں جا رہی ہیں عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا لیکن ایک بات جیسے آپ نے کہا کہ قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو کیا اب اس تاری صورتحال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ملٹری کوٹس میں کیس چلائے جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہوگا ملٹری کوٹس میں کیس چلائے جائے گا ہاں دیکھیں جو عربابی اختیار ہیں وہ تو کرنے جا رہے ہیں شاید ہمیں نظر آ رہے ہیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کوٹس میں ہونا چاہیے آل دو کہ آرمی ایکٹ نائٹین فیفٹی ٹو کی سیکشن ٹو ون ڈی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی آرمی تنصیبات کو جلائے گا نقصان پہچائے گا اس کا ٹرائل آرمی کوٹس کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کی بھی قرارداد آ گئی ہے لیکن میں بڑی سخت ریزرویشن ہے پارلیمنٹ کی قرارداد میں بھی اور جو سیاسی زومہ یہ بات کر رہے ہیں کہ امران خان صاحب کا ٹرائل میں تو کہتا ہوں کہ جو باقی بھی کارٹون ہیں پی ٹی آئی کے جن کا ٹرائل آرمی کوٹ میں کیا جا رہا ہے وہ بھی نہ کیا جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ایک اہمتری نودے پہ ہیں بار کے بار کا کیا ریسپانس ہوگا اس پر دیکھیں بار تو اپنا اتجاج ریکارڈ قرار ہی ہے بار رہا پہلے دن سے ہم نے ہمارا سٹینس بڑا کلیر ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم یہ کہیں گے اور ہم یہ کہیں گے